اسلام علیکم پاکستان میں ہوں کاشف سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پاکستان ٹی وی آج ہم موجود ہیں پرنسپل حافظ محمد رفان اسد صاحب کے ساتھ جو کہ ہماری رہنمائی کریں گے خودکشی جو کہ آج کال یوت میں بہت زیادہ ہو چکی ہے یوت اس طرح بہت زیادہ جا رہی ہے ٹینشنوں کی وجہ سے یا کوئی ایسے ان کے ساتھ مثال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ خودکشی کو اپنا آخری حال سمجھتے ہیں ہم خودکشی پہ ان سے کچھ بات چیت کرتے ہیں اسلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کرتا ہمیں آپ خودکشی پہ تھوڑا اس پہ ہمیں بتا دیں کہ یہ اس کا انڈ کیا ہے اور یہ کیوں کرتے ہیں اس کا انجام وغیرہ اس کے بارے میں ہماری تھوڑی رہنمائی کر دیں نحمدہو نسلی ونسلیم علی رسولہ النبی الكریم اما بعد فآعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم من حمدہی ونفخہی ونفسہ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُسْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا خودکشی حقیقت میں مایوسی کی انتہا ہے جب کوئی بھی انسان اللہ رب العالمین پر کامل یقین نہیں رکھتا جب وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے تب انسان خودکشی کا فیصلہ کرتا ہے اور دین اسلام کے اندر خودکشی کرنا حرام فیل ہے جائز نہیں ہے قطعی طور پر سورہ نیسا کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑی ہے اللہ رب العالمین اس میں فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اپنے آپ کو قتل نہ کرو اپنی جانوں کو خود اپنے ہاتھوں سے قتل نہ کرو اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا یقیناً اللہ تمہارے ساتھ رحم کرنے والا معاملہ فرماتا ہے یعنی اللہ تمہارے اوپر رحمت نازل کرتا ہے جب اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ افو درگذر اور رحمت کا معاملہ فرماتا ہے تو پھر ہم کیوں خودکشی کی طرف سوچتے ہیں یہ یقیناً خودکشی کرنے والا شخص اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے اور یقیناً وہ بندہ دین اسلام کے حکامات سے نابلد ہوتا ہے اسے نہیں معلوم کہ دین اسلام کے اندر خودکشی کی سزا کیا ہے خودکشی پوری دنیا کے اندر بہت زیادہ تعداد کے اندر کی جاتی ہے ایک اندر کی طابق پوری دنیا کے اندر ہر چالیس سیکنڈ کے اندر ایک خودکشی کی جاتی ہے اور یہ خودکشی غیر مسلم ممالک کے اندر یورپی ممالک کے اندر امریکہ کے اندر اور اسی طرح جو دین اسلام سے دور ممالک ہیں ان کے اندر اس کا ہمارے ملک پاکستان کے اندر بیس سالانہ تقریباً ایک اندازے کے مطابق دو ہزار کے قریب سالانہ خودکشیاں ہوتی ہیں اور تقریباً ہزار سے پندرہ سو تک لوگ خودکشی کی کوسس کرتے ہیں مگر شاید ان کی زندگی کا بھی اختتام نہیں ہوتا اس لیے اللہ ان کو زندگی دے دیتا ہے وہ ان کے بچ جانے کا کوئی سبب بن جاتا ہے تو اس حساب سے تقریباً یعنی ملک پاکستان کے اندر سالانہ تین ہزار سے پینتی سو خودکشی کے کیس ریکارڈ کیے جاتے ہیں اور پوری دنیا کے اندر سالانہ تقریباً بارہ لاکھ سے پندرہ لاکھ تک خودکشی کے اسباب میں سے جو بہت بہت بہتا اپنی طرف سے ہی ایک اپنی زندگی کے اندر ایک اپنا منصوبہ بناتا ہے اور یہ بنصوبہ عمومی طور پر محبت ہوتی ہے جو نوجوان طبقہ خصوصاً اپنی زندگی کے اندر اپنی مرضی سے محبت جیسا ایک بھوت اپنے اوپر سوار کرتا ہے اور جیسے ہی اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے فوراں وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا جینے کا اب کوئی مقصد نہیں ہے اور وہ اپنے آپ کو کسی طریقے سے قتل کر لیتا ہے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتا ہے اور یہی حقیقت میں دین اسلام سے دوری بھی ہے اور اللہ کی رحمت سے مایوسی بھی ہے تو والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت قرآن و حدیث پر کریں تاکہ انہیں معلوم ہو کہ ہم جو اپنی زندگی کے اندر فیصلہ لینے والے ہیں اس کے نقصانات کیا ہیں ہماری دنیا کی زندگی میں اور ہمارے معاشرے پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں اور انہیں یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ اگر ہم خودکشی کر لیں گے تو ہمارا آخرت میں اس کے بدلے میں کیا انجام ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ اپنے آپ کو کسی پہاڑ سے نیچے گرا کر خودکشی کرتا ہے اپنے آپ کو ختم کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو جہنم کے اندر یہی سزا دے دیں گے کہ وہ ہمیشہ جہنم کی آگ کے اندر اللہ اس کو پہاڑی کے اوپر چڑھا دیں گے اور وہ پہاڑی سے پھر اپنے آپ کو گرائے گا وہاں پر اس کو پھر وہ مرے گا پھر دوبارہ زندگی ملے گی پھر مرے گا یہی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ اپنے آپ کو کسی زہر کے دریئے قتل کرتا ہے تو جہنم کی آگ میں اسے زہر دیا جائے گا جو بار بار وہ پیتا رہے گا اور ہمیشہ اس کو یہی سزا ملتی رہے گی اسی طرح جو بندہ کسی تیز دھار آلے کے ساتھ یا پھر کسی ویپن کے ساتھ وہ اپنے آپ کو ختم کرتا ہے تو پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کو جہنم کے اندر یہی سزا دی جائے گی آگ کی سزا تو ہوگی ہی اس کے اوپر اس کو مزید یہ سزا ملے گی کہ جس ذریعے سے اس نے اپنی زندگی کا دنیا میں خاتمہ کیا تھا وہ بار بار اسی تکلیف اور قرب کے اندر اس کو ممتلا کیا جائے گا تو یہ انتہائی تکلیف دے بات ہے تکلیف دے معاملہ ہے کہ جس ذریعے سے انسان اپنی زندگی کا دنیا میں ایک مرتبہ خاتمہ کر کے یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی تمام در پریشانیوں کا حل خودکشی میں تلاش کر رہا ہوں کل قیامت کے دن ہمیشہ کے لیے اس کو یہی سزا اللہ کی عدالت میں دے دی جائے گی اور پھر وہاں اس سزا کا خاتمہ نہیں ہوگا خودکشی کے اسباب میں میں نے عرص کیا ہے کہ بندہ عمومی طور پر مایوسی کا شکار ہوتا ہے اور اس کے اسباب کئی ایک ہیں اکثر طور پر نوجوانوں کے اندر جو خودکشی کا سبب ہے وہ عمومی طور پر دل برداشتہ ہونا اور جالی محبت میں ناکامی کا سبب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین نے بچوں کے بچپنے کے اندر تربیت اچھی نہیں کی ہوتی اور نتیجہ تن جب بچے جوان ہو جاتے ہیں جب والدین ان کو کسی گلتی پر ڈان ڈپٹ کرتے ہیں ان کو اصلاح کی کوشش کرتے ہیں تو اولاد فوراں اس والدین کی ڈان ڈپٹ کو برداشت نہ کرتے ہوئے اپنی جان کا خاتمہ کر لیتے ہیں اور اسی طرح والدین سے یہ گزارش ہے کہ اپنی اولادوں کی تربیت اچھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی اولاد کے ساتھ پیار اور محبت والا معاملہ کریں اپنی اولاد کو اپنے آپ سے دور نہ کریں والدین کا حق ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ محبت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں اسی طرح ایک اہم معاملہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ خودکشی کرنے والے بندے کا جنازہ پڑا جائے گا یا نہیں پڑا جائے گا تو یاد رکھئے خودکشی کرنا کبیرہ گناہ ہے حرام فعل ہے مگر خودکشی کرنے والا بندہ کافر نہیں ہوتا رہتا مسلمان ہی ہے اس کی صدا بہت سخت ہے ہمیشہ کے لئے جہنم کی صدا کا تذکرہ ہے لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کو لایا گیا جنازے کے لئے تو آپ علیہ السلام کو یہ بتایا گیا کہ اس نے خودکشی کی ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا شہابہ اکرام سے کہا کہ تم خود اس کا جنازہ پڑھو اور اس کو دفن کر دو اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنازہ اس کا ہوگا مگر اس علاقے کا معروف عالم دین بڑا عالم دین وہ جنازہ نہیں پڑھائے گا کوئی عام آدمی جو غیر معروف ہو عالم دین نہ ہو وہ جنازہ پڑھا دے اس لئے ان چیزوں سے ہمیں گریز کرنا چاہیے دین اسلام کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے مایوسی اور ناومیدی اپنی زندگی سے نکالنی چاہیے ہر وقت اللہ کی رحمت کا یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمارے اوپر رحم کرنے والا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میری قوم کے نوجوانوں کو یہ مسئلہ سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اپنی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق بسر کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اقولکو لہذا استغفر اللہ حلی و لکم لسائر المسلمین قرآن صاحب ایک اور سوال ہے کہ آپ ہمیں یہ بھی بتا دیں جو خودکشی کرتا ہے ان لوگوں کو کن الفاظ میں یاد کرنا چاہیے ہمیں ایسا آدمی جو خودکشی کرتا ہے اس کے لیے ہمیں صرف یہ ہی کہہ سکتے ہیں کہ عاملہ اللہ بما یستحق اس کے ساتھ اللہ وہ معاملہ فرمائے جس کا وہ مستحق ہے اس کے لیے ہمیں اپنے سبان پر کوئی برا لفظ نہیں کہنا چاہیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ حرام کی موت مر گیا ہے اس کے والدین کو تکلیف کے اندر مبتلا نہیں کرنا چاہیے والدین کے لیے عذیت کا سبب نہیں بننا چاہیے والدین کے پاس تازیت کے لیے بھی جانا چاہیے اور انہیں آئندہ کے لیے اپنی دیگر اولاد کو قرآن کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف دعوت دینی چاہیے کہ وہ اس قرآن اور حدیث کے ساتھ وابستہ ہو جائیں تاکہ ان کے خاندان میں دوبارہ ایسا واقعہ نہ ہو جی جی تو یہ تھے ہمارے ساتھ پرنسیپال حافظ محمد عرفان اسد صاحب جو کہ ہمارے رہنمائی کر رہے تھے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہماری ایک بہت ہی سنگین موضوع پر ہماری رہنمائی کی اس کے ساتھ اپنے ہوسٹ کاشف سید کو دیجئے اجازت انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ نگبان تھنکیو